اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج میں آپ کو دلی کا مشہور بٹر چکن بنانا سکھا رہی ہوں یہ ہمارے روایتی بٹر چکن سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ ٹیسٹ اس کا جب کریں گے تو آپ بار بار اسے بنا کی کھائیں گے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتا ہے آپ میری ریکمینڈیشن پر ایک بار صرف بنائیے گا بھلے ٹرائی کرنے کے لیے تھوڑی سی چکن کا بنائیے گا لیکن دوبارہ آپ اسے بھر کر پتیرہ بنائیں گے اتنا یمی اور اتنے مزے کا یہ ہوتا ہے تو پلیز ریسپی میں ان تک ساتھ رہیے گا ویڈیو سکپ کر کے مت دیکھئے گا بہت محنت لگتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں ریکارڈ کرنے میں ایڈٹ کرنے میں تو تھوڑی سی آپ بھی ساتھ دیں انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو اچھی ریسپیس دیکھنے کو ملیں گی آپ ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا جب ویڈیو انیلیٹکس میں جا کر ہم سارا ریویو دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے بہت کارٹ کارٹ کے ویڈیو دیکھی جارہی ہوتی ہے ہمیں تو سب نظر آ جاتا ہے تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا کارٹ کارٹ کے نہیں دیکھئے گا آئی ہوپ انشاءاللہ اب آپ لوگ میری اتنے بڑے لیکچر کے بعد آپ ضرور ویڈیو پوری دیکھیں گے مجھے پوری امید ہے اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کر لائک کر دیں گے کومنٹ کر دیں گے یا اپنی فرنڈز این فیملیز کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو اس سے بھی مجھے بہت حوصلہ افضائی ہوگی تو چلیے اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف انگریڈینٹس میں یہاں پہ میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے ویڈ بون آپ ویڈاوٹ بون بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاز ادرک اور لسن کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے پیاز آپ نے وائٹ والا ہی یوز کرنا ہے یا تو آپ ہرہ پیاز لے کر اس کا وائٹ پارٹ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اگر آپ ہرہ پیاز لیں گے اب ہمارے پاس یہاں پر مین انگریڈینٹ کی باری آتی ہے جو کہ اس ریسپی کی جان ہے وہ ہے کریم اور یوگرٹ اب ہم نے یہاں پر تین حصے کریم رکھنی ہے اور ایک حصے یوگرٹ رکھنا ہے یوگرٹ بھی میک شور کریں کہ پانی والا نہ ہو اگر آپ کے پاس پانی والا یوگرٹ ہے تو ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ہینگ کر دیں کہیں پر بھی تو اس کا سارا پانی ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اور وہ کریم کی شکل کا یوگرٹ بن جائے گا آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کریم زیادہ ہونی چاہیے تین حصے اور ایک حصے یوگرٹ اور چاٹ سے پان ٹیبل سپون بٹر ہے اس سے اب ہم ملٹ کر لیں گے یہ بھی اس ریسپی کی جان ہے یہ دونوں انگریڈینٹس اس پائسز میں ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے چاٹ مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون بھر کر ہے ایک ٹی سپون ہی ہمارے پاس گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون ہم میرینیشن میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم انڈ میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اور ہاف ٹی سپون سے کم ہمارے پاس حلدی ہے تو انگریڈینٹس ہیں یہاں پر پہلا سٹیپ اس میں ہے چکن کو میرینیٹ کرنا چکن کے اندر ہم نمک چاٹ مسالہ حلدی اور گرم مسالہ ڈال کے اور پیاز ادرک اور لسن کا پیس ڈال کے ہم اسے میرینیٹ کر دیں گے آپ جتنا میرینیٹ کریں گے ٹیسٹ اتنا اچھا آئے گا اب یہاں پر ہم نے ایک پین کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈال لینا ہے آپ میک شور کریں کہ پین تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے کیونکہ چکن ہم نے فرائی کرنا ہے ہم نے اوور لیپ نہیں کرنا ایک ایک چکن کا پیس ہم نے پیندے کے اوپر رکھنا ہے تاکہ اس کی اوپر ایک گولڈن سا خوبصورت سا کلر آئے اگر آپ دعوتوں میں بنا رہے ہیں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس سٹیج پہ چکن کو بیک بھی کر سکتے ہیں ائر فرائر بھی کر سکتے ہیں اور گرل بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو سہولت ہو آپ اس طرح کر لیں اگر آپ کے پاس اوور نہیں ہے تو آپ اسی طرح ہی پین میں فرائی کریں دو تین بیجز لگیں گے آپ کے لیکن آپ کا یہ چکن اس طرح سے گرل ہو جائے گا اور اچھا سا خوبصورت سا مارکس آ جائے گا اس کے اوپر اب ہم نے ساری چکن اس کے اوپر ڈال دی ہے جو ہمارے پاس بیٹر بچا ہوا تھا وہ بھی ہم نے سارا اس کے اوپر ڈال دیا ہے آنچ ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے کیونکہ اسی سٹیج پہ چکن نے کک ہونا ہے ککن کیونکہ اس کی آگے نہیں ہونی ہے فرائنگ کے دو رہانی چکن نے گلنا ہے اور کک ہونا ہے ککن ہماری اس کے بعد سٹاپ ہو جائے گی اور جو ہمارے فردر سٹیپس ہوں گے وہ ویڈاوٹ ککنگ ہوں گے اب یہاں پر ہم نے تقریباً دس منٹ کے بعد اپنا چکن چیک کیا چکن جو ہے وہ ایک سائٹ سے بلکل اچھے سے اس کے اوپر مارکس آ گئے ہیں اور دوسری سائٹ بھی ہم اسی طرح ہی سے مارکس دیں گے اب آپ یہاں پر تقریباً دس منٹ ہی دوسری سائٹ سے بھی چکن کو پکائیں گے بہت اچھا بہت ٹینڈر بہت زبردست چکن گل گیا تھا بلکل بھی کچھا نہیں تھا ایک تو میرینیشن میں چکن کا پروسس جو ہے وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ وہ گل جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ ککنگ کے دوران 20 منٹ اناف ہے چکن گلانے کے لئے اب اسے ڈھک کر ہم ککونے دیں گے اسی طرح ہی ہم اس کی دوسری سائٹ بھی چینج کریں گے دونوں طرف مارکس بھی آ جائیں گے چکن بھی اچھی طرح سے گل جائے گا جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا چکن سک چکا ہے گولڈن کلر اس طرح کا اس کے اوپر آ چکا ہے اور یہ گل بھی چکا ہے اب ہم فائنال سٹیپ کرتے ہیں چکن کو ہم سب نکال لیں گے اس پین میں سے اب ہم نے چکن ساری نکال لینی ہے چکن نکالنے کے بعد ہمارے پاس جو مسالہ پڑا ہوا تھا بچا ہوا چاٹ مسالہ اور گرہ مسالہ ہاف آف ٹی سپون وہ ہم نے مکس کر کے چکن کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے اچھی طرح سے اب آتی ہے باری مین سٹیپ کی آپ نے کریم اور دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے بلکل یک جان ہو جائے اگر آپ کا نہیں ہو رہا تو آپ اس کو بلینڈر بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پر بہت آسانی سے فارک سے ہو گیا تھا بلکل سمود ہو گیا تھا اب میں چکن کے اوپر سارا کریم اور یہ یوگر جو مکس کر کے میں نے رکھا ہوا ہے یہ ڈال کر میں صرف اس کو چمچ سے مکس کروں گی یاد رہے چولہ بند ہے بلکل بھی اگر اس سٹیج پہ ہم نے اس کی کوکنگ کر لی تو دہی اپنا پانی چھوڑ دے گا کریم پھٹ جائے گی تو اس کی لکھ بلکل خراب ہو جائے گی ہم نے گرم گرم چکن کے اندر ہی دہی اور کریم کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام بوٹیوں اچھی طرح سے کریم اور دہی کے اندر کوٹ ہو جائیں تو اب یہاں پر اند میں ہم نے اس کی اوپر جو ہمارے پاس بٹر تھا وہ ہاف ہم ابھی ڈال دیں گے اور ہاف جب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی تو میں جب ڈال دوں گی تو یہاں پر چار سے پانچ ٹیبل سپون بٹر تھا میں نے اس کو مایکرو ویو میں ملٹ کر لیا ہے اس کو چولے پہ رکھ کے بوائل نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر اس کا بھی پانی نکل آتا ہے بٹر کا تو اب یہاں پر یہ دیکھئے اس میں میں نے ہاف بٹر ڈال کے اس سے بس ایک سے دو بار مکس کیا ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی لگ رہا ہے آپ یقین کریں کہ یہ اتنا مزے کا بنتا ہے اتنا مزے کا میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شاید آپ میری اس طرح بولنے پر ایک بار ٹرائے کریں اور پھر آپ بار بار بنائیں گے تو ایک بار ضرور کیجئے گا یہ نہیں سمجھئے گا اس کے اندر مرچے نہیں ہیں سپائسز نہیں ہیں تو یہ اس کا ذائقہ نہیں ہوگا اس کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ آپ ایک کے بجائے دو روٹی کھا لیں گے اتنا مزے کا ہوگا اب یہاں پہ دیکھئے میں نے اس کو تسلے میں نکال لیا ہے جیسا کہ اس کا نام ہی تسلہ چکن ہے تو دلی میں بھی اس کو تسلے میں ہی سرف کیا جاتا ہے جو باقی بچا ہوا بٹر تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے آپ آپ یہاں پہ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر ابھی کوئی دعوت ہے تو آپ اپنی دعوت میں یہ ڈش لازمی بنائیے گا اور پھر تعریفیں سنیے گا سب کو بہت پسند آئے گی دعوت کے لئے اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے بس فرائی کر کے اس کی کوکنگ وہیں روک دیجئے گا پھر اس کے بعد جب آپ سرف کرنے لگیں گیسٹ آ جائیں تو آپ پھر کریم اور بٹر ڈال کے سرف کر دیجئے گا تو یہاں پر ریسیپی پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اب تک کیلئے اللہ حافظ